تھوڑا سا قریب آجائے تھوڑا سا قریب آجائے تھوڑا سا قریب آجائے سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا میں فخری میں ٹھیک ہے کچھ شیر پڑھ دوں تھوڑا سا قریب آجائیں بھائی تھوڑا سا قریب آجائیں ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ میں علی والوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں شیر میں حسین والوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں کہ سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا سارے عالم مہبے مثل قبیلہ میرا موت کو بھیگ میں سر دیتا ہے کنبا میرا سارے عالم مہبے مثل قبیلہ میرا فخری بھائی جس کا یہ شیر ہے وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی سر ہلاتا ہے جب شیر پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے مسکول مار رہا ہے تو مسکول نہ مارے پوری کول کریں سارے عالم مہبے مثل قبیلہ میرا موت کو بھیگ میں سر دیتا ہے کنبا میرا موت تو ٹھائر زرا ٹھائر زرا ٹھائر زرا تیر سے کھیل لہا ہے ابھی بچہ میرا پیاز دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال مٹھیاں بند رہیں ہاتھ نہ پھیلا میرا نہیں مجھے ابھی پتہ نہیں چلا میں کانپور میں پڑھا رہا ہوں خدا کی قسم مجھے یہ احساسی نہیں ہوا کہ کانپور میں پڑھا رہا ہوں کانپور کی سماتیں وہ بھی کام والوں سماتیں بہت تگڑی ہیں یہ سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا موت کو بھیگ میں سر دیتا ہے کنبا میرا موت تو ٹھائر زرا ٹھائر زرا ٹھائر زرا تیر سے کھیل لہا ہے ابھی بچہ میرا پیاز دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال ماں مٹھیاں بند رہیں ہاتھ نہ پھیلا میرا تو سر کو نائزے کی بلندی پر چڑھایا اس نے میرے دشمن کو بھی معلوم تھا رتبہ میرا سر کو نائزے کی بلندی پر چڑھایا اس نے سر کو نائزے کی بلندی پر چڑھایا اس نے سر کو نائزے کی بلندی پر چڑھایا اب لگا ہے کہ آدھا کانپور آیا ہے اب لگا کہ آدھا کانپور آیا ہے اسی دو شیر میں پورا کانپور آ جائے گا سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا موت کو بھیگ میں سر دیتا ہے کنبا میرا پیاز دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال مٹھیاں بند رہیں مولاباس کے چاہنے والے شیر پڑھ رہا ہوں مٹھیاں بند رہیں ہاتھ نہ پھیلا میرا تو موجزہ کم تو نہیں یہ بھی دمیں تشنہ لبی مشک داتوں میرا ہی ہونٹ نہ بھیگا میرا موجزہ کم تو نہیں یہ بھی دمیں تشنہ لبی بخشوانے کو خطہ پاؤں پکڑ رکھے ہیں چودہ صدیوں سے گنہگار ہے دریا میرا جس شیر کے لیے میں نے یہ مطلع اور دو دن شیر پڑھا ہے اب مجھے لا یقین ہے کہ اس شیر پر پورا کانپور بولے گا کہ ابھی آدھا کانپور بولا تھا نیر بھائی دیکھئے جب پورا کانپور بولتا ہے تو کس طریقے سے بولتا ہے سارے عالم مہدے مثل قبیلہ میرا جس موت کو بھیگ میں سر دیتا ہے کنبا میرا پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال مٹھیاں بند رہیں ہاتھ نہ پھیلا میرا سر کو نیزے کی بلندی پچڑھایا اس نے میرے دشمن کو بھی معلوم تھردبہ میرا بخشوانے کو خطہ پاؤں پکڑ رکھے ہیں چودہ صدیوں سے گنہگار ہے دریا میرا سر کو نیزے کی بلندی پچڑھایا اس نے میرے دشمن کو بھی معلوم تھردبہ میرا تو مانے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو مانے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو نوکے نیزہ پہ بھی بدلا نہیں لہجہ میرا مانے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مانے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھے چونکہ مجھے مجھے ایک ایسے شاعر کو بلانا میں نے کہا تھا کہ میں ڈاکٹر نیج جلالپوری صاحب کو بلانا چہرہ تھا اس لئے میں نے آغاز وہیں سے کیا تھا جلالپور سے مگر چونکہ آپ کا دو وطن ہے ایک لکھنو بھی ہے ایک جلالپور بھی ہے جلالپور والوں کو پہلے میں پڑھ چکا ہوں اب انہوں نے شیر پڑھ دیا تو مجھے لکھنو یاد آنے لگا لکھنو کے نیر مجیدی یاد آنے لگے کہ ایک باواز بلند نعرے سلوات پڑھ دیں اخلاق میں ہم یوں تو محمد کہیں پیرو وطن ہے ثانی میں آپ کے چلنا ہوں لگنا ہوں اخلاق میں ہم یوں تو محمد کہیں پیرو ہاں دشمنِ حیدر سے مروت نہیں کرتے بولا رخِ فیرون پہ موسیٰ کا تماشا کافر کبھی نبیوں کی کیفالت نہیں کرتے بولا رخِ فیرون پہ موسیٰ کا تماشا جو شیر پڑھنا تھا وہ تو بھی دبا لیا تھا میں نے بولا رخِ فیرون پہ موسیٰ کا تماشا اخلاق میں ہم یوں تو محمد کہیں پیرو ہاں دشمنِ حیدر سے مروت نہیں کرتے بولا رخِ فیرون پہ موسیٰ کا تماشا کافر کبھی نبیوں کی کیفالت نہیں کرتے کافر کبھی نبیوں کی کیفالت نہیں کرتے کافر میں اس لیے بار بار ذہن میں دے رہا ہوں کہ وہ شیر جو پڑھنا تھا جو پیور لکھنو کا شیر ہے میں وہ سنانا چاہ رہا تھا کہ پول بولا رخے فیرون پہ اخلاق میں ہم یوں تو محمد کے ہیں پیرو ہاں دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے تو ہر مستحق قیلان کو پہنچاتے ہیں لانت ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے آئیے حضرات انہیں مصروں کے ساتھ گزارش کی جا رہی ہے ایک پروفیسر سے ایک ڈاکٹر سے ایک عالم دین سے ایک زاکر اہل بیت سے ایک شائر اہل بیت یعنی عالی جناب مولانا ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں نعرے صلوات سے استقبال کریں جو شائر بھی ہیں شائرگر بھی ہیں زاکر بھی ہیں زاکرگر بھی ہیں تشریف لا چکے ہیں نعرے صلوات سے استقبال کریں